اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ ناظرین میں نے نام حکیم ورحمت ڈاکٹر قاضی فضالوک صدیقی اور میں بی ایس ای ڈی ایج ہے میں سو ایفٹی جا پنجاب ہوں میں کچھ عرصہ سے جو ویڈیوز ہیں وہ بنانے سے میں کاثر رہا لوتی انما میں نے اسی طرح گزار دیئے اور گزرشتہ چند افسوسیں میں شارٹس جو ہیں وہ ایک منٹ والی ویڈیو وہ میں بناتا رہا ہوں اب پھر میں امراض و علاج کے سلسل میں میں نے سمجھا یہ ضروری چیز ہے آپ کو نالج دینے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پر میں آگر خدمت ہوں اور یعنی نالج شیئرنگ پروگرام لے کر اس میں معمول آذر ہوں ناظرین آج کا موضوع بہت ضروری ہے اور زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شخص کو اس سے ضرور واسطہ پڑتا ہے بہت پریشان کن مرض ہے آج یہ اگر ہر گھر میں نہیں ہے تو ہر دوسری تیسے گھر میں اس مرض کا مریض ایک کا ضرور پایا جاتا ہے تو ناظرین اس مرض یا قفیت کا نام ہے تشویش انگریزی میں اسے انگزائیٹی کہتے ہیں تشویش اس احساس کا نام ہے جو ایک فرد اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ سوچتا ہے ایسا مریض انجانے خوف کا شکارت ہے خوف کی وجہ سے اکثر و بیشتر خوف کی جو وجہ وہ اکثر و بیشتر نہ معلوم ہوتی ہے اور اگر اس کی کوئی وجہ مر بھی جائے تو وہ بہت معمولی ہوتی ہے مگر اس کے مقابلے میں تشویش یا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے عام تشویش مثلا امتحان کا خوف یا آپریشن کا خوف یہ تشویش مستقل نہیں ہوتی بلکہ امتحان یا آپریشن کے مرلے گزر جانے کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اس کے برقس تشویش کی جو بیماری ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے کی یعنی دماغی بیماریوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری تشویش کی ہے یعنی انگزائٹی کی ہے مردوں کے نصفت اور تمہیں یہ زیادہ پائی جاتی ہے اب آتے ہیں تشویش کی علامات کی طرف ایسے افراد پریشانیوں خوف تفقرات میں گرے رہتے ہیں ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری آگ گرتی ہے اکثر گبرہات اور اکثر اس کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی اور جسم میں تناؤ شروع ہو جاتا ہے تناؤ بے آ جاتا ہے اور گبرہات دل کی درد کن تیز ہو جاتی ہے کچھ ہو جانے یا کچھ کھو جانے کا خوف لگا رہتا ہے میوسی اور بے بسی محسوس کرنا ماضی کے واقعات کو یاد کر کے پشتانا دل کے مقام پر جو ہے درد یا بوجھ سینے پر دباؤ محسوس کرنا مریض سوچتا ہے اسے دل کا دورہ پڑھنے والا ہے مریض ٹینشن زیادہ رہتا ہے اور گردن اور کمر کے پٹھے کھچاؤ میں رہتے ہیں اور پٹھوں میں تناؤ کے بے سے درد بھی انہیں لگتا ہے سر میں باریپن کے ساتھ درد ہوتا ہے ناب سندیدہ خیالات اور عرفاز دماغ میں پروش پانا شروع کر دیتے ہیں جن سے چھڑکارہ پانا نامم پانا ہوتا ہے رات کو دروازوں کی کنڈی کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی اور کہیں کھلی تو نہ رہے گا پھر بنا جا کے دیکھتا ہے کہ کنڈی چڑھی ہوئی ہے تو ایسا چند بار کرتا ہے اسی تشویش کی وجہ سے کچھ لوگ بار بار آزد ہوتے ہیں یہ بھی ایک تشویش کی قسم ہے شدیت مرض میں دہشت کے دورے بھی پڑھ سکتے ہیں اکثر مریض میں وہ مختلف چیزوں سے ڈھرنا شروع جاتے ہیں مثلا بس کا سفر یا ویگن کا سفر اور جہاز کا سفر بزار میں جانے سے خوف عجوم والی جگہوں پر جانے سے خوف تنگ تاریک گلیوں میں جانے کا خوف اسی طرح کوئی سو سے زیادہ چیزوں کا خوف شروع جاتا ہے اگر صحیح اور بروقت علاج نہ کیا جائیں تو مریض دپریشن یا ازمیلال کی طرف چلا جاتا ہے اس میں وہ افسردگی نامیدی اور بے وسیع کی قیفیت میں چلا جاتا ہے تشویش میں بہت سے لوگوں کے نیند بھی متاثر ہو جاتی ہے نیازہ صبح تازہ دم نہیں اٹھ سکتے ہیں ہر وقت کمزوری اور تھکاوٹ اور جنسی ادمی دلچسپی اور یہ ختم ہو جانا اسی طرح بھوک نہ لگنا کبھی بیچینی میں زیادہ کھا جانا اور بعض اس بیچینی سے بچنے کے لیے دوسری نشہ آور چیزوں کا سارا لینا شروع کر دیتے ہیں معمولی وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے مگر بعد میں تشویش بڑھ بھی سکتی ہے وقت کی کمی کے بیاسے علامات میں ذرا مقصر کرتا ہوں باقی نبض تیز آتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا آتھ پاؤں کا سن ہو جانا کمپنا اور سینہ پر بوجھ بدعزمی موں کا خوشکونا اور سانس کا تیز تیز چلنا گلے میں کچھ اٹکا ہوا محسوس ہونا اور اپنے بچوں کا بازگات اچھانا لگنا کبھی خیال آنا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انجانے خوف بڑھتے جاتے ہیں اور بازار میں کبھی تھنڈے پسینے اور گوراٹ ہونے لگتی ہیں ہرگار زندگی سے دلچسپی جائے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب تھوڑی سی علامات سن لیں ایسے مریض نظر نہ آنے والی پریشانیوں اور خوف میں گرے رہتے ہیں ہر وقت تناؤگی قیفیت جسے دوران ہون میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ایسے مریض ماضی کے واقعات کو زیادہ سوچتے ہیں اور بہت سی وجوات کے علاوہ چند وجوات کا درذکرہ کروں گا یا کہ تشویش یا انگزیٹی جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے بین بھائیوں یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا کشیدہ ہونا کسی عزیز یا والدین یا بچوں کو کوئی خطرناک اور لمبی بیماری اگر لگ جائے تو وہ بھی انگزیٹی کا شکار ہو سکتے ہیں بچے نافرمان ہوں اور گستا ہوں بڑا پی کا خوف ملازمت کے دوران مسائل مثلا ملازمت اپنے مزاج کے مطابق نہ ہو یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ بنے یا افسر کے ساتھ تعلقات کا کشیدہ ہونا اس کے علاوہ مالی مشکلات ماضی کے تعلقات اور نا پسندیدہ واقعات اور احساس جرم یا احساس گناہ جسمانی وجوات میں دماغی و احسابی کمزوری اور تھائرائیڈ کی کارکردگی میں اضافہ یہ وجوات ہیں اب آتے ہیں ناظرین علاج کی طرف ہمارے ملک میں عدویات سے علاج کو ترجیح دی جاتی ہے عام لوگ عدویات کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے بعض لوگ کسی دوست کے کہنے پر یا کسی عزیز کے کہنے پر سٹور والے سے جا کر آپ فلانی دوائی کھائیں جی وہ جا کر لے لیتے ہیں تو جو وقتی طور پر تو کچھ فائدہ دے سکتی ہے لیکن چھوڑنے کی کوشش کرنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لہذا پہلے مختلف تدابیر اور خوراک اور دماغی و احسابی طاقت اور ورزش اور عدویات سے علاج جو ہے وہ شروع میں اچانک نہیں کر دینا چاہیے معمولی تشویش کچھ وقت کے بعد خود رفا ہو جاتی ہے اگر تشویش میں کمی نہ آئے تو پھر کسی مہرے نفسیات سے ضرور رجوع کرنا چاہیے یہ بات آپ ذہنشین کر لیں کہ آپ کسی خطرناک جسمانی بیماری کے شکار نہیں ہیں نمبر دو دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں اور تفریحی جگہوں پر جائیں اور شاپنگ کریں اور دوست عزیز کے ساتھ اپنے مسائل پر گفتگو کریں روزانہ واک کریں ورزش کریں کوئی پسندیدہ کھیل ضرور کھیلیں ریلیکس ہونے کے لیے یعنی پرسکون ہونے کے لیے روزانہ بیس منٹ ضرور نکالیں اور کسی پسکون جگہ پر لیڑ جائیں یا رحمدہ کرسی پر بھی لیڑ سکتے ہیں یہ پتھے اکڑان ہیں اور انہیں ڈیلاج ہونے کی ایک ورزش ہے جس طرح انگڑائی میں آدمی جسم کو اکڑاتا ہے اور پھر اس کو ڈیلاج ہوتا ہے اسی طرح آپ نے پہلے جسم کے مختلف عصوں کو باری باری اکڑانا ہے اور چند سیکنڈ بعد پھر ڈیلاج ہوتا دینا ہے مثلا سار کے دماغ پھر گردن پھر یہ شولڈر پھر یہ بازو پھر چاتی کا ایسا پھر پیٹ کا ایسا پھر یہ رانے اور اسی طرح گھٹنے اور پھر نیچے ڈانگیں اور پھر پاؤ ان سب کو باری باری آپ نے تنہو پیدا کرنا ہے اور پھر ان کو ڈیلاج ہوتا ہے یعنی چار پانچ مرتبہ سات مرتبہ تک دینے آرام سے اتنا تنہو پیدا کریں پھر اس کو چھوڑیں پھر اگلے سے باری پھر تو جسم کو ڈیلاج چھوڑنے سے کبھی فرق ہوتا ہے آنکھیں بھی زور سے بند کریں اور پھر وہ ڈیلی چھوڑیں اس کے علاوہ روزانہ دس سے پندرہ لمبے سانس لیں پورا سانس اندر لیں موہ کے راستے لیں آہستہ آہستہ نکالیں بلکہ تھوڑی دیر پہلے روکیں پھر آہستہ آہستہ نکالیں آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے اس کے علاوہ اپنے آپ کو مشہول رکھیں باغبانی کریں سبزیاں کاشت کریں اور خدمتیں خلق کریں آپ کو بہت اتمنان حصل ہوگا جو ہی تشویش محسوس کریں آرام سے بیٹھ کر لمبے لسانس لنا شروع کر دیں جسم کو ڈیلاج چھوڑنا شروع کر دیں چند مرتبہ ایسا کرنے کے ساتھ ہی تناوری اکسرسیز بھی کریں ساتھ یاد رکھیں صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون حصل ہوتا ہے قرآن مجید بہت ترجمہ پڑھیں باقضہ نماز کے علاوہ مسجد میں دن لگائیں مسجد میں اپنے آپ کو پرسکون سمجھیں قرآن مجید بہت ترجمہ پڑھیں اور ایک تصویر و زنہ یا رحمان یا رحیمو یا کریمو کی ضرور پڑھیں اور لہولہ والاکو آتا پڑھیں اور جو کہ ست نوے بیماریوں کی ہے اس میں شفاء ہے اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار جو بھی آسانی سے مناسب مقدار میں پڑھیں کوئی پبندی نہیں ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت فرق پڑھے گا اب آتے ہیں علاج کی طرح ایک دعا ہے ایکو نائیٹ تھارٹی اے سی او این ای ٹی ایکو نائیٹ تھارٹی اس کے ایک یا دو قطرے صبح ات پہر شامپانی میں ڈال کر پینے سے فوری سکون مل جاتا ہے وقتی تو یہ تیس طاقت میں لینی ہے اگر دو سو طاقت کی ہو تو وہ ایک ہراغ روزانہ کافی ہے تو اتنا ہو میں خاصی فوری طور پر کمی آ جاتی ہے تو اسی طرح یہ اس کو تقریباً آپ ایک ماہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمدرد کی ایک دوائی ہے اس کا نام ہے سومینہ سومینہ کی ایک چمچ رات دودھ میں ملا کر پینے تو یہ تناہوں میں کمی لاتی ہے نیند بھی بہتر لاتی ہے ایسا آپ کو پرسکون کرتی ہے اس میں مگزیات ہیں اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہے ایک چمچ دودھ میں آل کر کے رات کو پینی ہے اسے آپ کے دماغ کے پٹھوں کو طاقت بھی ملے گی اور دماغ کو ریلیکس بھی فیل ہوگا آپ دیکھیں گے چند دفتوں مدہ ہم نے آپ کو کافی بہتر محسوس کریں گے تیسری دعا ہے امی بیٹھی کے ایک دعا ہے یہ کترے ہیں ان کا نام ہے بی ایم سترہ بی ایم سترہ کترے پاکستان کے بنے ہوئے ہیں لاور کی کمری کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ دس کترے صبح دس دوپیر دس شام کو پانی میں ڈال کر آپ نے پینے ہیں یہ آپ چھ مینے سال تک بھی پی سکتے ہیں چھوڑنے میں کوئی دوبارہ تناؤ نہیں ہوگا آپ کو جب آپ مکمل فیل کریں کوئی آستہ آستہ پر خوراک کم کرتے ہیں آستہ آستہ پر دیں چاہے سال لگ جائے چاہے ڈیٹھ دو سال بھی لگ جائیں کوئی اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے تو یہ مطلب ہے بہت مہنگے نہیں ہیں اچھے ہیں تو کریمہ ان کی کمری ڈیٹھ سوکر لگوا گیا تو اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو پھر آپ ایک جرمنی کے کمپنی اپنا کترے لینے پیکانہ کمپنی کے پی کے سکسٹی فائیف اس کے دس سے پندرہ کترے صبح اتویر شام پانی میں ملا کر پینے ہیں یہ بھی بہت اچھے کترے ہیں تو جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لینے امید ہے آج کا پروگرام آگا پسند آیا ہوگا ریکٹر واکیم قاضی افضارک صدیقی کو جہاز دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار